ویلکم بیک اٹکسلا کی حدیں اٹک کے ساتھ ملتی تھی لیکن اب یہ ریڈیوز ہو کر چھے ازلا رہ گئے ہیں اٹک کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی سندھ میں مہنجداروں کی یا پنجاب میں ہڑپا اور ٹیکسلا کی اس کی بیوٹی کو میں میسٹک بیوٹی سمجھتا ہوں ایک پرسرار سا حسن و جمال ہے جو اس ظلے میں نظر آتا ہے اس میں گندھارہ سیولیزیشن کے آثار قدیمہ ہیں جن کا رومانس آپ کو جکڑ لیتا ہے گندھارہ سیولیزیشن کو پڑھتے ہوئے تکشلا کا ذکر پڑھیں گے آپ تکشلا تکشلا قدیم ترین سینٹر آف ایکسلنس تھا اس علاقے کا اور اس دور میں کئی سال قبل مسیح یہاں پر تکشلا یونیورسٹی قائم تھی تکشلا یونیورسٹی جس کو کہتے ہیں جہاں بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے عالم جہاں کے علومنائی ہیں اس پر ابتدائی گفتگو کے لیے ہم نے آج زحمت دے رکھی ہے اپنے دوست قاضی احمد اکبر صاحب کو جو اٹک کے رہائشی ہیں اور سوشل ورکر ہیں پولیٹیکل ورکر ہیں جی جناب کاجل صاحب آپ نے تکشلا کی بات کی تو اس کے گردو نواب میں ریپورٹ کیا جاتا ہے کہ دھائی سو سے پانسو کے قریب چھوٹے اور بڑے کرش پلانٹس ہیں جن کو انیس سو پچانوے چھانوے میں ای پی اے نے یعنی انوارمنٹل پروٹیکشن جنسی جو ہے اس نے سی ڈی اے کی مدد سے پنجاب مللز رپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ ان سب کے این او سیز کینسل کر دیں اور ان میں سے اکثریت ایسے تھے جنہوں نے انیس سو اسی کے بعد این او سی لینے کی تکلیف ہی نہیں کی خواتین وزرات یہ بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ آثار قدیمہ کا وہ خزانہ جو ہماری وجہ شورت ہے جس کی بنا پر ٹورسٹس یہاں پہ آتے ہیں اور جو ہسٹری کے ساتھ ہمارے ایک بڑا گہرا تعلق جس کی بنا پر استوار ہے اس کا ستیہ ناس کر رہے ہیں یہ کرشنگ پلانٹس کچھ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دیگر بے شمار ازلاک کی طرح اٹک کی شان و شوقت میں بھی دریائے سندھ نے بے پناہ اضافہ کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بھی ایک ابحام موجود ہے ایک ضعیف سی روایت ہے کہ دریائے سندھ چونکہ یہاں پر اٹک اٹک کر خرامہ خرامہ چلتا ہے اسی نسبت سے اسے اٹک کا نام دیا گیا جبکہ میں ذاتی طور پر کنونسٹ ہوں کہ جب میں نے خود جا کر وہاں دریائے دیکھا ہے جو کسی بھی طرح سے اٹکتا یا رکتا نہیں تاریخی طور پر یہاں اٹک کا کلا بہت مشہور ہے یہ اکبر نے بنوایا تھا انفورچنیٹلی اسے اس دور میں ایک جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس میں مشہور پولیٹیشنز نے کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے جن میں تازہ ترین مثال نواز شریف کی ہے پرویز مشرف نے نواز شریف کو اٹک کے کلے میں بند کیا تھا دسویں صدی کے اواخر میں راجہ جائیپال تھا اس علاقے کا حکمران جسے شکست دی محمود غزنوی نے وہ یہی علاقہ تھا پھر تیرمی صدی کے آغاز میں شہاب الدین غوری اس علاقے میں آیا اور اس کا پالا پڑا علاقے کے گکھڑوں کے ساتھ جنہوں نے بہت ٹاف ٹائم دیا تھا شہاب الدین غوری کو پھر سولوی صدی میں زہیر الدین بابر خاندان مغلیہ کا پہلا فرمان روا وہ بھی اس علاقے میں آیا تھا اس وقت یہاں جنجوؤں کی حکومت تھی پھر اس علاقے پر قبضہ کرنے والے آخری لوگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انگریز تھے انہوں نے دریاز سے کچھ ہٹ کے ایک فاصلے پر نئے شہر کی بنیاد رکھی جو آج اٹک شہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسے کیمبل پور کہتے تھے دوسرا اس کی جو وجہ اشارت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چھے بڑی اہم سٹریٹیجک انسولیشنز ہیں جس میں ہماری نیوکلئر بھی آتی ہیں ایٹومک بھی آتی ہیں پی ایف کی بھی آتی ہیں اور اس کے علاوہ دو بڑے ڈیم بھی آتے ہیں جس میں غازی پروٹھا اور تربیلہ ڈیم ہیں اس پہ ایک بڑا خوبصورت شہر بھی ہے نہ تو زلف جھٹک نہ تو پیر پٹک ہائے ایسے نہ بٹک دل گیا ہے بھٹک اٹک 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 یہ جو آخری میں ہدگی کی ہے یہ پلے سے کی ہے میں تو اسی اس طرح بسانچ فکی بھکی بھی بھیج لیا اب چونکہ ہم مختلف لینڈ مارکس ڈسکس کر رہے ہیں وجوہات شہرت ڈسکس کر رہے ہیں اس دلے کی تو اٹک سازش کیس کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں ضرور ملتا ہے اور یہ واقعہ ہے سن انیس سو تہتر کا تیس مارچ سن انیس سو تہتر بری اور فضائی فوج کے کچھ افسران گرفتار ہوئے تھے ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت کے صدر ذلفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی انہیں سزا سنائی گی جو تین سال سے عمر قید تک مختلف سزائیں تھی لیکن ضیاء الحق نے جب کو سٹیج کیا اور بھٹو صاحب سیک ہوئے تو یہ تمام سزائیں معاف کر دی گئیں اے اپنے حکیم صاحب نہیں اے بھی اٹک ساز کیش سے پھڑے گئے سن بڑے قیمتی کتے دو کھول لے سن حکیم صاحب نے آئے انہیں پھڑیا نہیں سی جانا انہیں دے کپڑا پا کے لے جا رہے سن لوکہ انہوں نے کہا دے میں لے 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 وہ تے انٹ ہم تے لاری ہٹے جا گئے انہیں دے لے لے پاؤنگ پھئے وہ پھڑے گئے ہوتے تھے گل بن گی حکیم صاحب آپ کو ویسے کچھ چور ہوا کرتے تھے ہوا کرتے کیا ہنوی ہیں میرے کل پینٹی کر لے نار بیٹھے اچھے یہ بتائیے وہاں کے مشاہیر کون کون ہے خصوصی طور پر جس کا آپ تذکرہ کریں گے مشہور شخصیات میں ائر مارشل نور خان سے آغاز کرتا ہوں اور میں انہیں ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں بڑے لاجواب آدمی ہیں مشاہیر میں جی پیر صفی الدین آف مکھاٹ شریف اس کے علاوہ ایک بڑا اہم نام سردار شاکت حیات صاحب کا ہے پورا پاکستان ان سے واقف ہے قائد اعظم کے ساتھی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھی تھے میں نے ان کی کتاب پڑھ دکھی ہے بڑی کنٹروورشل لیکن بڑی سولیڈ اس کے علاوہ جی پروفیسر فتح محمد صاحب ہے پنینی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جی بہت بڑا میٹیمیٹیشن تھا مسلم دنیا کا بہت بڑا نام ہے ریسنٹلی اٹک کو بین الاقوامی شہرت اس وقت ملی جب سن دو ہزار چار میں شوکت عزیز نے یہاں کے حلقہ این اے ففٹی نائن سے الیکشن لڑا اور پھر پرائم نیسٹر بنے انہیں لائے گیا تاکہ یہ ایکانومی کے حالات بہتر کر سکیں موڈلان دا جاز باہر لے کے گئے سے تو وہ باہر کیوں لے کر گئے تھے تو تھے دسنگیسی کے ساتھ سافٹ ایمیج اے پاکستان دا بس یہ تو فضول عرکت تھی اور اس کا الٹا نقصان ہوا تھا بڑی تنقید ہوئی نقصان ہونا نوہ آپ ہویا یعنی آپ تو بھی یہ موڈلان لی ہوگی ہنن تینج پھیر دینے نہیں بسے بڑا پڑا لکھا نفیس آدمی پڑھے لکھے چھے تو بہت ہی ایک آلن دی سوال باتیں کر رہے ہو ہم آنگلے بڑے ایٹی کرس آئے جاندی ہر چیز تے میں نسزم ہو جاندی ہے اے ایکسکیوز نی شکر کرو توسی ہو پاڑے تو بلاؤں کرتے سب آچ گئے ہو آو بیٹو دے کبھر ناک دیکھا چاہو کسا زید صاحب لندن جلگے جائی تھے اندھے نہ بٹھا کچھا پاگے رکشے تو اندھے اور جس طرح نے رکشہ دھونا سی پورے علاقے نے کٹھا میند سی کہ یہ تھے کو تو لرہے ہیں اندھے لکھے شیمپو سٹنا سی اندھے چاکی بار اچھے رکشہ شیمپو سے کون دھوتا ہے نہیں انہیں شیشے تو پانی پاکے تو وہاں اپنے سٹ کری جانے کو پوری سٹیل مل بیچ دیتی سی ایک سکینڈل تھا کہ یہ آنے پونے بیچ رہے تھے وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بیچ دیتا تو ملک کے لیے بہت اچھا تھا وہ کرپشن کی عماجگاہ ہے بلکہ وہ کون تھا جس کے ساتھ ان کی یاری تھی لکشمی کاند پیارے لاغ لکشمی کاند پیارے لاغ سٹیل مل جی کی باجے لکشمی مطل لکشمی مطل لکشمی مطل لکشمی مطل لکشمی مطل دوسرین حضرات مل جے کا بریک سٹے وید آس لکشمی مطل